ہمارے دنیا میں بڑے سے لے کر چھوٹے تک کئی انیک طرح کے جانور موجود ہیں جن میں سے کچھ تو کئی بار کچھ اس طرح کا برطاو کر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر خود کی آنکھوں پر یقین نہیں ہو پاتا اب جیسے چینٹیوں کا یوں گول گول گھومنا ہو یا پھر اس چھوٹے سے جیو کے دوارہ ساپ کے گردن توڑ دینا ان سبھی گھٹناوں کو دیکھ کر کافی اچمہ ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانوروں سے جوڑے کچھ ایسے عجیب و غریب وہوار اور قابلیتوں کے بارے میں جو آپ کے پوش اڑا دیں گے مینٹس ویسے تو یہ کیڑا دیکھنے میں کوئی سادھارن سا جیو دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی اس بھولی بھالی صورت پر تو بلکل مت جانا کیونکہ اس کیڑے کو کئی بار بینا کسی کارن کے اپنے سے کئی بڑے اور سترناک جیو پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اگر آپ کو میری اس بات پر یقین نہ ہو تو ذرا اس ویڈیو کلپ کو دیکھ لیجئے دیکھی کیسے اس چھوٹے سے کیڑے نے اپنے صرف ایک ہی وار سے اس پکشی کو موت کی نیند سلا دیا اب یہ چڑیا تو اس مینٹس کے لیے کچھ بھی نہیں بلکہ سمیہ آنے پر ایک کیڑا تو سامپ تک کر شکار کرنے سے بھی پیچھے نہیں اٹتا اینیمل کنگڈم میں یہ کیڑا بدنام ہے اپنے غصے کے لیے لیکن کئی بار سامپ مینڈک یا پھر گرگٹ جیسے شکاری جیو اس کیڑے کو ایک آسان شکار سمجھنے کی بھول کر بیٹھتے ہیں ویسے اب جیسے ہی وہ اسے پکڑنے کے لیے اس پر جھپڑتے ہیں تو انہیں اس کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اپنی مضبوط ٹانگوں سے اس شکاری جیو کو پکڑ لیتا ہے اور اسے ایسے ہی زندہ کھانا شروع کر دیتا ہے ایسے میں غلطی سے اگر اس شکار بنے شکاری نے اس پر پنہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ معمولی سے دکھنے والا ایک کیڑا اس کی گردن تک بھی توڑ دیتا ہے ان سبھی درشن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسیکٹس کی دنیا میں یہ کیڑا کتنا خطرناف ہوگا ارمیٹ کریب یہ کریب خود کو شکاریوں سے بچانے کے لیے سمندر میں پائے جانے والے سیپ یا پھر شنک کے کھول کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں کوچ کے روپ میں ان کے نرم شریر کو شکاریوں کے وار سے بچاتا ہے ساتھ ہی یہ کوچ انہیں دھوپ سے بچانے اور چھپ کر رہنے میں بھی مدد کرتا ہے لیکن جب انسانوں نے بھاری ماترہ میں ان شنک اور سیپیوں کو اپنے سجاروٹی سمان کے نرمان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو سمندر میں ان کی کمی ہو جانے کے کارن انہوں نے خود کو بچانے کے لیے ہمارے ہی کوڑے کا استعمال کرنا شروع کر دیا اب ان کریب کو بوتل، کولڈرنگ کے کینز اور یہاں تک کہ ڈبو کو بھی اپنے کوچ کے روپ میں پہنے ہوئے دیکھا جانے لگا ہے اس کے علاوہ بھی ان کے دوارہ کیے جانے والا ایک ایسا ویوار ہے جو انسانوں کو کافی حیران کر دیتا ہے جب یہ کریب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگاتار اپنے اسے شیل کو بدلنا پڑتا ہے تو ایسے میں یہ اسے شیل کو بدلنے کے لیے کافی سب بھی طریقے سے بڑے سے چھوٹے کی اور اپنے آکار کے حساب سے ایک لائن لگا کر آگے بڑھتے ہیں جس سے ہوتا کچھ یوں ہے جب سامنے موجود بڑے والا کریب اپنے اسے شیل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے چھوٹے کریب کو اپنے آپ ایک نئی شیل مل جاتی ہے بس ایسے ہی یہ ایک دوسری کی شیل آپس میں ایکسچینج کر کے اپنے تیز دماغ اور سوج بوجھ کا پریچہ دیتے ہیں پیلیکن پیلیکن کچھ کچھ بتک کی طرح دکھنے والا ایک وزندار پکشی ہے جو کافی بھاری بھرکم ہونے کے باوجود بھی بڑے اچھے طریقے سے اڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں یہ پکشی زیادہ تر سمیں پانی کے اسپاس رہ کر مچھلی کا شکار کر کے ہی بتا دیتا ہے جس کے لیے یہ اپنی لمبی چونچ کا استعمال کرتا ہے ویسے تو اس کا پسندیدہ بھوجن مچھلی ہی ہوا کرتا ہے لیکن آج کل اسے دوسرے بڑے جیووں کا شکار کرتے ہوئے بھی دیکھا جانے لگا ہے وہیں سائنٹسٹ کا ایسا ماننا ہے کہ اس پکشی کے برطاو میں بہت تیزی سے بدلاؤ ہوتے ہوئے دیکھا جانے لگا ہے کیونکہ یہ پکشی ایک طرح کے کینیبل میں بدل رہا ہے کینیبل وہ حیوان ہوتے ہیں جو بھوک لگنے پر کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنے سامنے آنے والی ہر ایک چیز کو کھا جاتے ہیں اب جیسے کی دوسرے پکشی اسے بھی اپنی طرح ایک سادارن برڈ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو بس یہی غلطی ان کے لئے کافی مہنگی ثابت ہوتی ہے پہلیکن انہیں تب تک کے لئے پکڑ کر اپنی چونچ میں موجود اس تھیلی میں دبائے رکھتا ہے جب تک کی دم گھٹنے کی وجہ سے اس جیو کی موت نہ ہو جائے پھر اس کے بعد یہ اسے ایک دم ثابت ہی نگل جاتا ہے اتنا ہی نہیں کئی بار انہیں بلیوں جیسے بڑے جیووں پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے ایسے میں کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ ہے اس کا بڑا پیٹ جو کی پانی میں مچھلیوں کی کمی ہو جانے کی وجہ سے پوری طرح سے بھر نہیں پاتا اور نتیجہ جن انہیں مچھلیوں کے علاوہ دوسرے جیووں کا بھی شکار کرنا پڑتا ہے کیا آپ نے کبھی چینٹیوں کو ایسے گول گول چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے اگر ہاں تو کیا آپ اس کے ایسا کرنے کے پیچھے کا کارن جانتے ہیں دراصل اسے کہا جاتا ہے death spiral یعنی کی موت کا چکر چینٹیوں کی دیکھنے کی شکتی نہ کے برابر ہوتی ہے اور اپنے راستے کا پتہ دیکھ کر نہیں بلکہ چینٹیوں کی دوارہ چھوڑے گئے ایک کیمیکل کو سونگ کر لگاتی ہیں یہی کارن ہے کہ چینٹیوں کو ہمیشہ ایک راو میں لائن بنا کر چلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن کئی بار کسی وجہ کے چلتے وہ کیمیکل اس راستے سے ہڑ جاتا ہے اور یہ چینٹیاں اسے سونگتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کے لیے وہیں پر گول گول گھومنے لگتی ہیں جس کے بعد باقی کی چینٹیاں بھی اس کے پیچھے ایسے ہی لگاتار گول گول گھومنے لگتی ہیں اور پھر یہ ایک طرح کی چین سے بن جاتی ہے اب یہ سرکل ایسے ہی تب تک چلتا رہے گا جب تک یہ چینٹیاں یا پھر تو تھک کر رکنا جائیں یا پھر بھوپیاس کی وجہ سے مرنا جائیں ہوگنو سنیک یہ ساپ پائے جاتا ہے امریکہ میں جس کی ناک کافی حد تک سور سے میل کھاتی ہے اور یہ اپنے مو کو بھی باقی ساپوں کی تلنا میں کافی زیادہ کھول سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس ساپ کو ہمارے اس لسٹ میں آخر کیوں شامل کیا گیا تو اس کی پیچھے بہت سے کارن ہیں پہلے تو ساپ بلکل زہریلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کسی کے بہت قریب آنے پر یہ خود کو کوبرا کی طرح دکھانے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے اور سامنے والے جیو کو ڈرانے کی بھی کوشش کرتا ہے اتنا ہی نہیں اس کے بعد یہ اپنے مو میں دانت نہ ہونے کے باوجود بھی ڈنک چپ ہونے یا پھر کاٹنے کا ناٹک بھی کرتا ہے اور جب ان سب سے بات نہیں بنتی تو ینت میں دکھاتا ہے کہ اپنا سب سے بڑا چالا کی بڑا ہتیار اور وہ ہے مرنے کی ایکٹنگ کرنا دیکھیں کیسے اپنی پیٹ کے بھار زمین پر پڑا کرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے ابھی اس سمیں آپ اسے کتنا بھی اٹھانے کی کوشش کیوں نہ کر لیں لیکن اس سیدھا نہیں ہونے والا ایسے خطرناک ایکٹنگ کے لیے اسے ایک آسکر تو ملنا چاہیے کئی بار لائف میں اتنی کٹھنائیاں آ جاتی ہیں کی جینا بہت مشکل لگنے لگتا ہے ایسے میں کئی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کر آتم ہتیا کر لیتے ہیں لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو کر ایسے آتم ہتیا کر لینے کی یہ بھاونا جانوروں میں بھی دیکھی جاتی ہے اور زیادہ تر میملز کو اس پریورتی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے دو ہزار پانچ میں پندرہ سو کے قریب بھیڑوں نے ایک کے بعد ایک کر کے کافی اونچی چٹان سے چھلانگ لگا دی جہاں سے گرنے کے بعد آدھی سے زیادہ بھیڑے تو اسی سمیں مر گئی لیکن باقی کی نیچے مری پڑی بھیڑوں کے اوپر گرنے کی وجہ سے بچ جاتی ہیں ایسے ہی کئی بار اپنے ساتھی جانور یا پھر اپنے مالک کی موت ہو جانے کے بعد کئی جانوروں کو دکھ کے چلتے اپنی جان دیتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے سویزر لینڈ میں بھی گائے اور بیلوں کو ایک جھنڈ نے ایک ہی پہاڑے سے کود کر اپنی جان دے دی تھی اور سائنٹسٹ کے پاس بھی جانوروں کے ایسے برطاو کے پیچھے کا صحیح کارن آج تک نہیں ہے پروزن برڈ ان ایئر حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایسی بہت سے ویڈیوز دیکھنے کو ملی جو کافی وچتر تھیں ان ویڈیوز نے سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کافی تہل کا مچا دیا جیسے کہ آپ اس کلپ میں دیکھی سکتے ہیں کہ کیسے ایک پکشی آسمان میں کسی طرح سے اڑتے سمیں فریز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے مانو اسے وہیں پر جمع دیا گیا ہو اور صرف ایک ہی ویڈیو میں نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر ایسی بہت سے ویڈیوز موجود ہیں جن میں اڑتے ہوئے پنچھیوں کو ہوا میٹ کے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ ایسے میں لوگوں کی کئی ترک بھی سامنے آئیں گے ہی کچھ لوگوں نے تو ان ویڈیوز کو سراسر فیک ہی بتا دیا تو کچھ لوگ اس کے لئے 5G یا پھر ایلینز کو ذمہ دار بتانے لگے لیکن پھر سائنٹسٹ نے بتایا کہ پکشیوں کے لئے ایسے ہوا میں اٹک پانا بلکہ سمبھو ہے مطلب یہ ویڈیوز فیک نہیں ہے اور یہ پکشی ایسے ہوا میں تب تک فریز رہ سکتے ہیں جب تک ان کی اڑنے کی گتی سامنے سے آ رہی ہوا کی گتی سے میچ نہ ہو جائے ویسے کیا آپ نے کبھی کسی پکشی کو ایسا کارنامہ کرتے ہوئے دیکھا ہے مجھے کومنٹ میں بتائیے آپ نے بھی اکثر ایسے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں یہ سامپ خود کو ہی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں اور کوئی خود کو کیوں کھانا چاہے گا تو اس کے پیچھے کا کارن سامپ جیسے سبھی ریپٹائلز کا اپنے باڈی کے تاپمان پر بلکل بھی نینترن نہیں ہونا ہے اور ان کا خون بھی نیچرلی کافی تھنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنے شریر کو گرم رکھنے کے لیے سورج کی روشنی کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے اب ایسے میں اگر یہ زیادہ دیر تک سورج کی روشنی میں پڑے رہے تو ان کا شریر ارسامانے طریقے سے کافی گرم ہو جاتا ہے جسے پنہ تھنڈا کر پانے میں سکشم نہیں ہوتے اور حد سے زیادہ باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے ان کا دماغ کنفیوزن پیدا کرنے لگتا ہے اور انہیں فالس ہنگر یعنی جھوٹی بھوک کا شکار بنا دیتا ہے اب جب ایسے میں انہیں آس پاس کہیں بھی کھانا نہیں ملتا تو یہ اپنی پونچ کو ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ساپ اپنے بھوجن کو تب تک کیلئے نہیں چھوڑتے جب تک کہ یہ اسے پوری طرح سے نگل نہ جائے مطلب ایسے میں اگر کوئی ساپ اکیلا ہے اور اسے ایسا کرنے میں کوئی روکنے والا نہیں ہے تو یہ خود کو بھی مار کر ہی دم لے گا کنگارو ریٹ سائنٹسٹ کے لیے کنگارو ریٹ ہمیشہ سے ہی کافی رہسے میں بنا رہا ہے ان کے پچھلے پیر سامنے کے پیروں کی تنلہ میں کافی بڑے ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ انہیں کنگارو ریٹ کی نام سے پکارا جاتا ہے اور اگر ان کا چلنے کا طریقہ دیکھا جائے تو وہ بھی کافیت تک کنگارو سے مل کھاتا ہے ساتھی ان کی پونچ بھی ان کے شریر سے کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے ان سے جڑی سب سے بڑی حیرانی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دھرتی پر یہی ایک مات رہ سا جیو ہے جو اپنے جیون بھر پانی پیے بینا جیویت رہ سکتا ہے اسی کے ساتھ ان کے پاس کافی کمال کی سننے کی شکتی بھی موجود ہوتی ہے اور جیسے ہی کوئی بھی جیو ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ دکھاتے ہیں اپنا کمال کا ہنر یہ اپنے کافی تیز ریفلیکسز کی مدد سے ایک ہی چھلانگ میں نو فٹ تک کی دوری کو بھی تیع کر سکتے ہیں اور ایسا کرتے سمیں یہ ہوا میں ہی اپنی ڈائریکشن کو بھی کسی بھی اور موڑ سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ ہوا میں اڑتے اڑتے شکاری کے اوپر اپنے پیروں سے حملہ بھی کر سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ انہیں ننجا ریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان ریٹس کے یہ ریفلیکسز اتنے فاسٹ ہوتے ہیں کہ ساب جیسے خطرناک شکاری بھی اس پر حملہ کر پانے میں ہمیشہ ناکام ہی رہ جاتے ہیں اور یہ پلک جھپکنے سے بھی کم سمیں میں انہیں مات دے کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا لیکن ابھی بھی ایسے بہت سے جانوار واقعی ہیں جن کے پاس ایسی ہی کافی کمال کی قابلیت موجود ہے تو اگر اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو مجھے کومنٹ میں بتانا مت بھولنا اور ایسے امیزنگ ویڈیوز کو لگاتر دیکھتے رہنے کے لیے بنے رہیے یونیورس ایڈونچر کی فیملی کا حصہ